اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامیک ہسٹری میں حوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو حوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ گربت اور تنگ دستی کے لیے بہت ہی حاس اور مجرع وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں بہت ہی فوائد ہیں اگر آپ اس وظیفے کو پوری نیت اور یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کے رزت میں جو بھی رکاوٹیں ہیں پریشانیاں ہیں تو وہ تمام رکاوٹیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی یہ وظیفہ حاصل طور پر غربت اور تنگ دستی کو ختم کرنے کا وظیفہ ہے اور جو شخص اس عمل کو اس وظیفے کو پوری نیت اور یقین سے کریں گا تو اس کی روزی میں اتنی ہیرو برکت ہوگی اتنی کشادگی ہوگی کہ نہ صرف اس کے پروسی بلکہ اس کے رشتے دار بھی اس عمل کے کرنے سے فیضیاب ہو جائیں گے تو یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا اور مجرب سا عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کے رزق میں ہیرو برکت ہوگی آپ کے رزق کی تنگی کا حاتمہ ہوگا اور آپ کو غیب سے رزق پہنچے گا تو جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں جن کے رزق میں برکت نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے وہ بہت ہی پریشان ہیں بہت ہی محنت کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن ان کے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی یا پھر اگر ان کے رزق میں کسی نے کوئی بندش ڈال دی ہے کوئی رکاوٹ ڈال دی ہے تو اس کا بھی جرسے حاتمہ ہو جائے گا تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وزیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامیک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی آپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ وزیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس وزیفے کو کس وقت کرنا ہے اور کس طریقہ کار سے کرنا ہے یہ بھی دھیان سے سن لیں تو سامین آپ اس عمل کو اس وزیفے کو دن میں کسی وقت بھی چلتے پھرتے اٹھتے بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس چھوٹے سے عمل کو کرنے کے لیے ایک محسوس وقت مقرر کر لیں سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے پھر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے جہاں کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو یعنی کہ آپ کے وزیفہ کرنے میں کوئی حلل پیدا کرنے والا نہ ہو تو آپ نے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ دروت ابراہیم کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ سورت احلاص پڑھنی ہے جب آپ نے سورت احلاص پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک ہزار مرتبہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے انشاءاللہ اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے اس چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا گربت اور تنگ دستی کا یقینی خاتمہ ہوگا آپ کے رزق میں وسیع و کشادگی ہوگی اور آپ کے رزق میں حیر و برکت ہوگی جتنی بھی رکاوٹیں بندشیں آپ کے رزق میں ہوں گی وہ تمام بندشیں رکاوٹیں ہتم ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں برکت ہوگی اس عمل کے کرنے سے اس وظیفے کے کرنے سے آپ کو کبھی رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا وظیفہ دوبارہ سن لیں کہ آپ نے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے اس کے بعد ایک سو مرتبہ صورت احلاز کو پڑھنا ہے جب آپ نے صورت احلاز کو پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے ایک ہزار مرتبہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا آپ کے رزق کی تمام بندشیں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی لیکن آپ نے اس وظیفے کو پوری نیت اور یقین سے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے آہر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقی کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے سرات المستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ یا اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی